اے خدا اے میری باں تو پارسازی دو جاں تیرا کرمی بھی کراں تو رب زلجلالی لے تو رب زلجلالی لے اپیسوڈ سو ٹو یہ بشارت جنت میں داخلی کی بشارت اس نفس کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کہہ کر خداک کیا ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ جاننے کی طلب ضرور ہونی چاہیے کہ نفس نفس مطمئنہ کس طرح بنتا ہے اس سوال کا جواب بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دل اتمنان پاتے ہیں یعنی نفس نفس مطمئنہ کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے گویا ذکر کی راہ ہی وہ راہ ٹھری جس سے دنیا میں اللہ کی طرف جد و جہد کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور ذکر کا راستہ ہی وہ راستہ ہوا جس سے نفس دل اس قیفیت اور اس سانچے کے اندر ڈھل جاتا ہے جس سے آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہمارے حصے میں آئے گی یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پہلے لمحے سے آخری لمحے تک اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور جو وحی آئی وہ کسی نہ کسی صورت میں ذکر کی ہدایت ذکر کی تاقید اور ذکر کی تعلیم لے کر آئی یا خود ذکر کی صورت میں آئی اگر سب سے پہلے رب کے نام سے پڑھنے اور تعلیم دینے کا حکم ہوا اس کی نکیر کرنے کا حکم آیا سب سے کٹ کر صرف رب کے نام کی یاد کو اپنی جان کے ساتھ لگانے کا حکم دیا گیا ہے اپنے رب کا نام یاد رکھو اور سب سے کٹ کر اسی سے جڑے جاؤ تو جب فتح کا مرحلہ آیا اور لوگ جوخ در جوخ دین کے دائرے میں داخل ہوئے اس وقت بھی تسبیح اور حمد اور استغفار کی ہدایت تاقید نازل ہوئی فسبح بحمد رب کا وستغفر ہوئی اے نبی فستت تزویر کرو اپنے رب کی حمد کرو اور اسے مغفرت مانگو درمیان میں جب بھی قرآن مجید نازل ہوا یا تو اس نے ذکر کی تاقید کی یا خود اپنے اندر وہ مضمون لے کر آیا جس سے ذکر کی کیفیت دل میں پیدا ہو خدا کی صفات کا بیان اس کے علم اور خرب کا بیان کہ وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ تمہارے خریب ہیں جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے تمہاری شہرک سے زیادہ خریب ہیں یا اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت اور اس کی جزا اور سزا کا بیان ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم سرابع ذکر ہے اس کی ہر آیت یا تو واضح طور پر ذکر کی تاقید اور نصیحت کرتی ہے یا خود اس کے اندر ذکر کا سامان موجود ہے اسی لئے اللہ تعالی نے پورے قرآن ہی کو ذکر سے تعبیر فرمایا ہے اِنَّنَحْنُ نَزَّلْنَتْ ذِكْرَ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے دراصل یاد ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مکمل اور مخلصانہ بندگی اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے لئے پتنے اور آزمائش کا سبب بنتی ہے وہ غفلت ہے بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم جانتے نہیں ہیں کرنا کیا ہے کس بات میں اللہ تعالی کی رضا ہے اور کس بات میں اس کا غضب ہے کس عمل سے وہ خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناخش ہوتا ہے بلکہ دراصل ہم جب لغزش کا شکار ہوتے ہیں تو یہ سارا علم بھول جاتے ہیں پہلے انسان کی تخلیق کے واقعے کے بیان میں یہ اللہ تعالی نے انسان کی اس بنیادی کمزوری کی طرف اشارہ فرما دیا ہے اس نے آدم کو اپنے احکام کی تعمیل پر معمور کیا اس کو ہدایات بھی دی اس سے اہد بھی باندھا لیکن وہ بھول گیا پھر جب آدمی بھول جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ارادہ بھی کمزور ہو جاتا ہے سور تاہا کی آیت نمبر ایک سو پندرہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک خم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عظم نہ پایا بھول اور ارادے کی کمزوری ہی دو بڑی خامیہ ہیں جو خدم خدم پر اللہ تعالیٰ اور جنت کی طرف ہمارا راستہ رکھتی ہیں سب جانتے سب سمجھتے سب معلوم ہونے کے باوجود ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے اور دل اور دماغ کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہر وقت دل کے اندر رہے اور ساری زندگی میں جاری اور ساری ہو جائے یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے دل کی تاک میں لگا رہتا ہے جب آدمی خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ دراندازی کرے اپنی چونچ ڈال دے اور اس کے دل کو اللہ تعالی سے غافل کر دے رواہ بخاری اسی لئے اللہ تعالی نے جہاں بھی اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی وہاں کسی نہ کسی صورت میں ذکر کی صفت بیان کی ذکر کرنا اور کسرت سے ذکر کرنا وزاکرین اللہ کسیروں وزاکرات کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے اللہ کو یاد رکھنے والی عورتیں کئی جگہ حکم بھی فرمایا وزکر اللہ کسیرہ اللہ کو کسرت سے یاد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انسان کو جس کی زندگی ذکر اللہ کی یاد سے بھری ہوئی ہو جس کے دل میں اللہ کا دھیان اور خیال ہو جس کی زبان پر بھی اللہ کی یاد کے کلمات ہوں اور اس انسان کو جس کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں زندہ اور مردہ کی مانن خرار دیا ہے زندگی اور موت کا ایک پیمانہ تو جسمانی ہے لیکن زندگی اور موت کی ایک صورت وہ ہے جس کا سانس کے آنے جانے سے اور اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ جس کا تعلق زندگی کے مانے اور مفہوم کے شعور اور اس کے ساتھ وابستگی سے دل جان کے معمور ہو جانے کے خالی ہونے سے اگر دل اللہ کے پاس ہے اس کی یاد سے معمور ہے تو ہم زندہ ہیں اور اگر دل اس کی یاد سے خالی ہے تو پھر ہم مردہ ہیں یہ اللہ کی یاد وہ چیز ہے جس سے اگر آدمی غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن آدمی خود اپنے نفس کی فلاح و بہبود سے اور اپنے نفس کے حقیقی مفاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے فرمایا گیا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کا اپنا نفس بھولا دیا ذرا اس پر آپ غور کریں اللہ سے اپنے رب سے غافل ہو کر ہم خود اپنے نفس سے اپنی بہتری سے اپنی غائت تخلیق سے اپنے مقصد زندگی سے سب سے غافل ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے انعام سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک تاجر اپنے کاروبار کو فراموش کر دے تو گویا اس نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا اپنا ہی پورا نقصان کیا پوری تجارت گھاٹے میں گئی پورا سامان اسی طرح جو اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہوا اس کو بھول گیا اس نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا سب سے بڑا سرمایا یعنی وقت ضائع کر دیا اس کو دی ہوئی ساری خوتیں ضائع کر دیں اپنے وقت اور اپنی خوتوں کو جنت خریدنے کے بجائے اس نے اللہ تعالی کا غزم اور اس کی آگ خریدنے میں لگا دیا دنیاوی بہتری کی تلاش میں بھی اللہ تعالی کی یاد ہی سب سے بڑا سرماعے تقویت ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ جب نماز میں اللہ کا ذکر ختم کر لو تو دنیای کاموں میں لگ جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو مگر اس کو کسرت سے یاد کرتے رہو اسی طرح فلاح تمہارے حصے میں آئے گئے فَإِذَا خُذِيَتُ السَّلَا تُفَن تَشِرُو فِالْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاسْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَا عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے دنیا کے اندر جو مورک اللہ کی راہ میں جہاد کی راہ میں دشمنوں کے مخابلے میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کی یاد کی فلاح اور کامرانی کی زامن ہے سوری انفال کی آیت نمبر پینتالیس کا تبجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو جب لڑو کسی فوج سے تو ثابت خدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد کو پالو حاصل کلام یہ کہ دنیاوی بھلائی کے لیے تحریکی کامیابی کے لیے نفس مطمئنہ کے حصول کے لیے اللہ کی رضا اور جنت میں داخلے کے لیے یہ اللہ کا ذکر ہے جس سے ہر حال میں ہم کو اپنے دلوں کو آباد کرنا چاہیے اپنی زبان پر اس کو جاری کرنا چاہیے اپنے آمال کو بھی اس سے ہی مزین کرنا چاہیے اب آپ پوچھیں گے کہ ذکر کے بارے میں تو ہم بہت کچھ سنتے آئے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے کیا صرف تذویع اور حمد اور تکبیر کا نام ہی ذکر ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان سے اللہ کی حمد زبان سے اللہ کی تصبیح زبان سے اللہ کی کبریائی کا بیان زبان سے اللہ کی توہید کا اخرار ذکر ہے اور زبان کو اس کے ذکر کے اندر مشغول رہنا چاہیے لیکن قرآن مجید میں ذکر کا لفظ زبان کے ذکر سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم کے جی استعمال ہوا ہے ایک عالم کے الفاظ میں ایک عالم کے الفاظ میں ذکر دراصل اس چیز کا نام ہے کہ ہر لمحہ ہمارا جسم وہ کام کرے ہمارے دل کے اندر وہ دھیان خیال اور نیت ہو اور ہماری زبان پہ وہ کریمات ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو اس کو محبوب ہیں جب ہاتھ اور پاؤں وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے تو وہ بھی ذکر کر رہے ہیں جب دل کے اندر اس کا خیال لگا ہوا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے وہ کتنا مہربان ہیں کتنا عظیم اور حکیم ہیں اس سے ملاخات کرنی ہیں اس کا عجر کیا ہے اس کا عذاب کیا ہے تو یہ بھی ذکر ہے جب زبان اس کی کبریائی اس کی حمد اس کی تسبیح اور اس کی علوہیت بیان کر رہی ہے تو یہ بھی ذکر ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اللہ کے کلمے کو دوسروں تک پہنچانا جو کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے اس کو کرنا جو حق اس نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہونا یہ بھی وہ کام ہے جس کے لئے خرانِ مجید نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے دیکھئے سورہِ مزمل میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو راتوں کو کھڑے ہو کر آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ خران پڑھنے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تو فرمایا اِنَّ لَقَا فِنَّهَارِ سَبْحَنْ تَوِيلَ دن کے اوقات میں تو تمہارے لئے بہت مسروفیات ہیں حالانکہ ساری رات جس عبادت اور قلاوت کی تلخین کی وہ بھی ذکر تھا لیکن دن کے اندر مکہ کی گلی گلی میں جو دعوت کا کام تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے طویل تسبیح کا نام دیا اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر آون کی طرف بھیجا گیا کہ اس کے دربار میں جاؤ اور متکبر اور جبار بادشاہ کو رب کی بندگی کی طرف بلاو مظلوم بیکس اور ضعیف بندوں کی آزادی کا مطالبہ کرو تو یوں فرمایا ورہا تنینتی ذکرہ میری یاد میں ڈھیلے نہ پڑنا گویا کہ سارے کا سارا کام جو ان کے سپرد کیا جا رہا تھا وہ اللہ کی یاد کا کام تھا دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ کام بہت بھاری ہے زبان ساتھ نہیں دیتی سینے کو کھول دے کام کو آسان کر دے ایک نائے بتا فرما تاکہ ہم دونوں اس کام کو کر سکیں تو اپنے کام کی تعبیر انہوں نے جن دو الفاظ سے کی وہ یہ تھے کہ مصبیح کا کثیرہ و تذکر کا کثیرہ تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا ذکر کریں سورہ البخرا میں اللہ تعالی نے اس امت کو امت وست بنا کر اس منصب پر فائز کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حق پر گواہ بن کر کھڑی ہو پھر خبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اس بات کی علامت کے طور پہ کہ اب اس خبلے کی طرف رخ کرنے والی امت اللہ کی طرف سے شہادت حق اور ساری انسانیت کا رخ رب کعبہ کی طرف موڑ دینے کے مشن کو پورا کرنے کی ذمہ داری پر پائز ہے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں خوف سے بھوک سے اور جان و مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا اور اس راستے میں سبر اور نماز ہی تمہارے اصل ہتیار ہیں یہاں منصب شہادت کی سپردگی اور سبر و سلات سے استیانت کے بیج میں جس آیت کو لاکر جڑ دیا گیا وہ یہ ہے فسکرونی وسکرکم وشکرولی ولا تکرون سو مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو اب اگر ذکر وہ چیز ہے جس میں زبان بھی مشغول ہو جس میں ہاتھ اور پاؤں بھی لگے ہوں جس میں دل کا دھیان بھی اٹکا رہے اور اس میں ہر وہ چیز شامل ہو جو اللہ تعالیٰ کو مرہوب ہے اس کو محبوب ہے اس کو پسند ہے اور اس کو خوش کرنے والی ہے تو دعوت حق اور اللہ کی راہ میں جہاد ذکر کی آلہ ترین اور مکمل ترین صورت ذکر کی مکمل تعبیر اور اس کی اصل معنی نماز کے اوپر غور کرنے سے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں نماز کا پورا مقصد یہ اللہ کی یاد کو زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے وَخِمِ السَّلَاةَ الْذِكْرَةَ اور نماز خائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لئے نماز میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اولاً اس میں آپ کے دل و دماغ شریک ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے دل میں خشو کی کیفیت ہو اس میں خلوص کا رنگ ہو یہ مطلوع ہے دوسرے نماز میں آپ کی زبان بھی تلاوتِ قرآن میں تکبیر میں حمد میں تسبیح میں مصروف ہوتی ہے تیسرے اس میں آپ کا پورا جسم اللہ کا ذکر کرتا ہے سر اس کے آگے جھکا ہوتا ہے ہاتھ اس کے آگے بندے ہوتے ہیں پیشانی اس کے آگے ٹکی ہوتی ہے دل زبان اور جسم کے ان سارے کے سارے کاموں کا مجموعہ ذکر ہے اسی سے اللہ کی یاد زندگی کے اندر خائم اور جاری اور ساری رہتی ہے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو نماز کے معنی اور مفہوم کو پالے تو دراصل وہی ذکر کے پورے معنی اور مفہوم کو پا سکتا ہے اس لیے کہ نماز اس بات کی پوری تشریح اور پوری تفسیر ہے کہ ذکر زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی ہے کہ دل کا خیال اسی کی طرف لگا رہے دل میں اس کی یاد ہو اور جسم کے آزا بھی اسی کی یاد میں مصروف عمل رہے نماز ہی اس بات کا ثبوت ہے اور اظہار بھی ہے یہ ذکر انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہر شخص تنہا بھی اللہ کو یاد کرے اور سب مل کر بھی اللہ کو یاد کرے نماز با جماعت سے پڑھ کر حلقہ ذکر کی اجتماعی صورت اور کیا ہو سکتی ہے جماعت میں ہم سب کے سب جماع ہو کر ایک ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر اس کی حمد اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں پیشانی ٹیکتے ہیں جماعت اجتماعی ذکر کی وہ صورت ہے کہ جو ہر مسجد میں دن میں پانچ وقت خائم کی جاتی ہے جماع کی نماز کو اللہ تعالی نے ذکر اللہ کہا ہے نماز جماع کے لئے بلایا جائے تو ذکر اللہ کی طرف دوڑو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اس ذکر میں دنیاوی کاروبار کو ترخ کر دینا نماز با جماعت کے لئے صحیح اور احتمام امام کا خطبہ دینا اور اس کا سننا یہ سب شامل ہیں ذکر اجتماعی کا مقام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں ایک تفیہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وہاں ایک حدیث خدسی میں اس کی مزید تشریح یوں فرمائیں کہ جو مجھے اپنے دل کی اندر اپنے جی میں یاد کرتے ہیں میں ان کو اپنے دل اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور جو میرا ذکر کسی مجلس میں کریں گے تو میں ان کا ذکر اس سے کہیں زیادہ بہتر مجلس میں کروں گا بخاری و مسلم ذکر کے اجتماعی حلقوں کے سلسلے میں ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کچھ فرشتے اس کام کے اوپر معمور ہیں کہ وہ راستے میں چکر لگائیں گھومیں پھریں اور ان لوگوں کو تلاش کریں جو اپنی زندگیاں اللہ کی یاد میں مجھول گزار رہے ہیں فرشتوں کے ان مطلوب انسانوں کو اس حدیث میں اہل ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جب یہ فرشتے کوئی ایسا گروہ پا جاتے ہیں اور میری دعا ہے کہ ہمارا یہ آج کا گروہ انہی گروہوں میں سے ایک گروہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے پھر وہ ان کو اپنے پروں سے آسمان تک دھاپ لیتے ہیں اس کے بعد اس حدیث میں رب اور فرشتوں کے درمیان مقالمے میں ذکر کی حقیقت اس کی روح اس کی صورت اور اس کی بشارتوں کا بیان ہے بخاری و مسلم یہ ذکر ہماری غفلت کا علاج ہے یہ ذکر ہم کو اللہ سے خریب کرنے والا ہے یہ ذکر ہم کو اپنے مقصد حیات سے اپنی بھلائی سے اپنے خیر سے آگاہ کرنے والا اور اس سے دل و دماغ کے اندر جاری و ساری کرنے والا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں اترے ہیں اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو خائم کرنے کا اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کا اس کی بندگی کی دعوت کو پہنچانے کا کام اپنے ذمہ لیا ہے وہ ہر وقت اپنے دل کو زبان کو اور پوری زندگی کو اللہ کی یاد سے معمور رکھی اس بات کو ابھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اور خالصتاً لی وجہ اللہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے دینی اور دنیاوی اور سیاسی کاموں کی تفریق کو اسلام قبول نہیں کرتا اس معاملے میں شاید اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی جو سید مودودی رحمہ اللہ نے فرمائیں کہ بڑے سے بڑا دینی کام اللہ کی یاد سے خالی ہو اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ دنیاوی کام ہے اور بڑے سے بڑا دنیاوی کام اگر اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو اور اللہ کے لیے ہو تو وہ خالص دینی کام ہے نماز اگر دکھاوے کے لیے ہو تو دنیاوی کام ہے تلوار لے کر خون بہانہ اگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہو تو خالص دینی کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب و مرہوب ہے یہ سوچنے لگتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا سیاسی تشخص بڑھ گیا ہے اور ہماری دینی حیثیت کم ہو گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دراصل آپ نے ابھی تک دین کی اور ذکر کی روح اور معنی کو نہیں پایا آپ ان کو صحیح سمجھتے ہی نہیں اسی طرح آپ شکایات کرتے ہیں کہ تربیت کم ہو رہی ہے دعوت زیادہ ہو رہی ہے توازن کیسے خائم کریں تو اس کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے پوری طرح نہیں سمجھا ہے کہ ہمارا یہ کام فی الواقع کیا چیز ہے ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لئے کریں اس کو یاد رکھ کر کریں اس کو یاد کرتے ہوئے کریں وہ کام آپ کی تربیت کا ذریعہ ہے وہ کام دینی کام ہے خواہ آپ نعرے لگائیں یا آپ پوشٹر لگائیں جو کام بھی آپ کریں جب تک آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے آپ کا کام اللہ کو مطلوب ہے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لئے آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو وہ خالص دینی کام ہیں دوسری طرف اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہیں لیکن آپ کا دل دنیا کے اندر لگا رہے تو یہ اللہ اللہ کرنا بھی ایک دنیاوی کام بن جاتا ہے اس کی بے شمار مثالیں دنیا کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں اصل ذکر تو وہ ہے جو ساری زندگی کے اندر جاری ہو ساری ہو اور یہی ذکر وہ مطلوب ہے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل ہو سکتی ہیں لیکن میری آج کی ذکر کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کی اہمیت اور اس کے معنی بیان کر دوں یہ سب آپ شاید پہلے بھی سن چکے ہوں گے یا پڑھ چکے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے مشورے بھی رکھنا چاہتا ہوں جن پر اگر آپ عمل کریں تو تھوڑی سی کوشش تھوڑی سی محنت تھوڑی سی توجہ اور تھوڑے سے وقت سے آپ ذکر کو اپنی زندگی کے اندر جاری ہو ساری کر سکتے ہیں اس سلسلے میں دو باتیں ہیں اول یہ کہ آپ کچھ عادتیں ایسی ڈالیں جن سے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں آپ کی زبان اور آپ کا دل اللہ ہی کی طرف مشہول ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے چند منٹ اس بات کے لیے نکالیں کہ آپ اپنے لیے کچھ ذکر کے معاملات مخرر کر لیں اور پھر ان معاملات کی پابندی کریں ذکر کے معنی تو وسیع ہیں اور اس کے اندر زندگی کی ہر چیز شامل ہو سکتی ہے لیکن زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے جو بات دل کی حضوری کے ساتھ زبان سے نکلے وہ واپس جا کر دل کی تخویت کا باز بنتی ہے اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے یا گالی دے آپ کے دل کی اندر غم اور غصہ پیدا ہوتا ہے بلکہ ان الفاظ کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے بلٹ پرشر اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے کنپٹیاں سرخ ہو جاتی ہیں صرف چند الفاظ کا یہ اثر ہوتا ہے تو الفاظ کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے ان الفاظ کو اگر توجہ کے ساتھ سمجھ بوجھ اور شعور کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہی الفاظ واپس جا کر دل کی دنیا کو تبدیل کرنے اور اسے آباد کرنے کا باز اور سبب بن سکتے ہیں اس لئے جہاں ایک طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے کام اس کی راہ میں ہو خدم اس کے راستے پر اٹھیں ہر وقت فکر اس بات کی ہو کہ اس کے دین کا کلمہ بلند کیا جائے وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے زبان پر بھی اللہ کا ذکر رہے ہمیشہ بھی رہے اور اس کے معمولات بھی رہیں زندگی میں ذکر کی ہمیشگی حاصل کرنے کے لیے چار چیزیں ہیں یہ بہت عام ہیں لیکن ہم ان کے نفع سے اکثر محروم رہتے ہیں اس لیے کہ یا تو ہم اکثر ان سے غافل رہتے ہیں اور ان کا احتمام نہیں کرتے یا اگر احتمام کرتے ہیں تو شعور اور خلو کی حضوری کے وغیر اس لیے اس کے باوجود کہ یہ ہماری زندگی کا ایک جز بنائی گئی ہیں ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے مثلا یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر کام اس اللہ کے نام سے اس اللہ کی یاد سے شروع کرو جو بڑی رحمت کرنے والا اور بے انتہا رحمت دینے والا ہے تیرے بارگاہ میں یہ بھی ایک آرزو ہے رتہ دکھانے دینا رتہ دکھانے والے اے رب ہر دوالوں دونوں جہان والے پیشکش ریپر ٹیم